بسم اللہ الرحمن الرحیم چمن میں دیدہ ور پیدا مزدس پاکستانیوں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بنانے کی تحریک ہندوستان کے ان شہروں میں بھی چلی جنہیں پاکستان کا حصہ نہیں بننا تھا یوپی سی پی دہلی جوناگارڈ اور پتنے کترے شہر تھے جہاں کے مسلمان نعرہ لگا رہے تھے بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کر رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور بلاخر ان سب کی کوششوں سے پاکستان بن گیا ہمارے اسلامی یونیسٹی کے وائس چانسلر اثر محبوب صاحب کے نانا سید محمد رضوان اللہ یوپی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکٹی تھے شب روز کوشش کرتے تھے انہیں بھی پتا تھا اس طرح ہر علاقے میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو پتا تھا کہ پاکستان کس علاقے میں بنے گا کس خطے میں بنے گا پاکستان بنا تو لٹے پھٹے کافلے جب پاکستان پہنچے تو انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے پاکستان کی سرزمین پر بہت سارے لوگ تھے انہوں نے انصار و مہاجرین کی روایات کو ایک دوافر زندہ کر دیا نواب آف باولپور سر صادق محمد خان عباسی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے نے اپنی ریاست کا دروازہ آخری لمحے تک مسلمانوں کے لیے کھولے رکھا اور مہاجرین کی آبادکاری کے لیے وزارت مہاجرین قائم کر دی دن رات وزارت مہاجرین مہاجرین کو آبادکاری کے لیے اپنی کوشش میں بھروئے کار لا رہی تھی اسی طرح سندھ میں ہوا سندھ کے بڑے بڑے خاندان سندھ پہنچنے والے کافنوں کو ویلکم کہہ رہے تھے جی ایم سید خاندان کازی خاندان تالپور خاندان بے شمار خاندان تھے جنہوں نے مسلمان بھائیوں کو بھائی بن کر گلے لگایا لیکن نوزائدہ مملکت کے لیے وسائل بڑے اہم تھے چونکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ابھی زیر بحث تھا پہلے تین مہینوں کی تنخواہ جب سرکاری ملازمین کو نہ ملی تو ان میں تشویش پائی جاتی تھی جذبہ بہت تھا سٹیشنری کے بغیر بھی کام کر رہے تھے لیکن روٹی تو چاہیے تھی جب روٹی کا سوال آیا تو گورنر جنرل قائد آدم محمد علی جنہ کو نوٹ لکھ کر پیش کیا گیا کہ جناب تین مہینے کی تنخواہ نہیں ملیا اور سرکاری ملازمین پریشان ہیں قائد آدم محمد علی جنہ نے تین نام لکھے کہ صبح ناشتے پر ان تین لوگوں کو بلائے جائے وہ تین لوگ کون تھے حبیب بینک کے مالک حبیب صاحب اور دوسرے صاحب آدم جنگ گروپ کے مالک تھے حاجی آدم صاحب تیسرے حاجی عبدالرزاق صاحب یہ ارگ لیمیٹڈ کے مالک تھے ان لوگوں کا جذبہ حب المطنی آپ یہ ملاحظہ کیجئے کہ جب یہ تشریف لائے تو اپنے ساتھ چیک بک لے کر آئے گا فرمائے قائد حکم دیجئے قائد نے کہا تنخواہ دے دی ہے تین مہینے ہو گئے تو حبیب بینک کے مالک حبیب صاحب نے دس کروڑ کا چیک کٹا قائد کے حوالے کر دیا آدم صاحب نے پانچ کروڑ کا کٹا چیک اور قائد کے حوالے کر دیا حاجی عبدالرزاق صاحب نے تین کروڑ کا چیک قائد کے حوالے کر دیا ریاست باہولپور کے نواب سر صادق نے دفاع کے لیے ایک کروڑ روپے سالانہ گرانٹ کا فیصلہ کر دیا جبکہ اس سے پہلے بھی وہ بہت سی گرانٹیں دیتے آ رہے تھے اس طرح پاکستان مل جل کر بے شمار لوگوں نے کھڑا کر دیا ہندو کی وہ سازش ناکام ہو گئے کہ پاکستان جلدی دم توڑ جائے گا پاکستان کا کافلہ آگے بڑھتا چلا جا ہمارے ساتھ سانیہ کیا کب ہوا پہلا سانیہ اس وقت ہوا جب ملے غلام محمد نے آزاد پاکستان کو اس پاکستان کی طرف دھکیل دیا جو مکروز ہونے کی طرف راستہ جاتا تھا ملے غلام محمد نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کیا آزاد سیاست کو مکروز پاکستانی سیاست میں تبدیل کر دیا امریکہ سے کرزہ لیا کرزوں کے معاہدے کیے اور اس کے بعد پاکستان میں کرزوں کی آمد شروع ہو گئے آئی ایم ایف سے سب سے پہلا کرزہ انیس سو اٹھاون دسمبر میں لیا گیا جب انیس سو اٹھاون دسمبر میں کرزہ لیا گیا تو اس کے بعد سے آج تک پاکستان کرزوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے آج ہم سے بہت سے دوست کہہ رہے ہیں کرنٹ افیرز پر بات کریں کیا کرنٹ افیرز پر بات کریں امران خان کرزوں کی انتہا پر لے جا چکا ہے شوقت ترین نے کہنی دیا کہ کرنسی جو ہے وہ کس طرح ڈاؤن کی گئی ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر خان صاحب جھوٹ بولتے رہے نواز شریف جھوٹ بولتا رہا زرداری جھوٹ بولتا رہا پروید مشرف جھوٹ بولتا رہا آپ تاریخ اٹھائیے پاکستان کے سب لیڈر نے پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہم اس جھوٹ کو بے نکاب کریں گے اور وہ سچ آپ کو بتائیں گے جس کی وجہ سے آج ملک میں غربت کا دور دورہ ہے ملک میں بھوک کا راج ہے ملک میں بے روزگاری کا لا متناہی سلسلہ ہے ان سب پر ہم روشن ڈالیں گے آپ ساتھ چلتے رہیے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کس کس نے کیا کیا کھلوال کیا انشاءاللہ جلد دوبارہ ملکہ ملکہ